ہلو گائز کیسے ہیں میں انتخاب آپ کا اپنے چینل دلی کی مارکیٹ ہوں بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور گائز آج میں آیا ہوں کرول با گفار مارکیٹ جیسے کی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے گفار مارکیٹ یہاں پر آپ کو سبھی طرح کے موبائل بھی مل جائیں گے اور اگر آپ موبائل رپیرنگ کرانا چاہتے ہیں تو یہاں پر سبھی طرح کے موبائل کی کوئی سا بھی موڈل ہو کوئی سا بھی فون ہو آپ کے سبھی فونوں کی گائز موبائل کی رپیرنگ بھی ہو جائے گی اور یہاں پر گائز آپ کو نئے پرانے سیکنڈ سبھی طرح کے فون بھی مل جائیں گے جیسے گائز آپ دیکھ سکتے ہو بھئیہ نے یہاں پر کچھ فون وغیرہ لگا رکھیں آپ کو ایپل کے اور ایم آئی ریڈ می ویوو سبھی طرح کے آپ کو موبائل ملیں گے تو گائز میں گیا تھا گفار مارکیٹ اور گفار مارکیٹ میں جانے کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پر جو ہے ویڈیو بنانا علاو نہیں ہے مطلب یہ لوگ جو ہے ویڈیو بلکل بھی بنانے نہیں دیتے تو میں نے یہ ویڈیو بنانا سٹارٹ کی جو آپ نے دیکھی نا یہ چھوٹی سی کلیب یہ میں نے بنانے کے بعد دوستو ماں پر ایک سردار جی تھے سردار جی کی دکان تھی مطلب آگے کاؤنٹر لگا رکھا تھا دکان نہیں بولیں گے آگے کاؤنٹر لگا رکھا تھا شاپ کے تو انہوں نے کیا گیا دی اور ویڈیو پوز کرنے کے بعد میں ان کے پاس گیا میں بولا منگے جی بتائیے کیا بات ہے جی تو انہوں نے مجھے سیدھا مطلب بلٹا ہے سیدھا بولنا شروع کر دیا بولے کیوں بنا رہا بھی ویڈیو کیا ویڈیو چھوٹ کر رہا بھی کس لیے بنا رہا ویڈیو میں بولا سر میرا ایسے ایسے یوٹیوب پر چینل ہے اور میں یوٹیوب کے لیے ویڈیو بناتا ہوں منگے سر جو بھی ویور ہیں جن لوگ کو پتا نہیں ہے غفار مارکیٹ کا تو وہ لوگ بھی جان جائے کہ یہاں پہ کیا کیا ملتا ہے کیا کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں کیا کیا کام ہوتا ہے میں نے انہیں اس طرح سے بتایا تو انہوں نے اس طرح سے جن لوگ کو پتا نہیں ہے غفار مارکیٹ میں وہ بھی لوگ آ سکیں گے تو میں نے پوری سمجھانے کی کوشش کری لیکن انہوں نے بھائی سیدھا بولا کہ یہاں پہ ویڈیو مت بنائیے بھائی سمجھ گیا اور کیمرہ بند گر میں نے نہیں پتا تھا کہ یہ بن میں چلی جاتی ہے تریش بن میں جو آپ پتہ ہی ہے کہ ڈیلیٹ ہونے کے بعد ایک بار ریکاور ہم کر سکتے ہیں تو انہوں نے سمپلی ڈیلیٹ کری تھی وہ وہاں سے نہیں ڈیلیٹ کری تھی جو پرمنینٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو یہ میں نے پھر سے ڈیلیٹ کر لی اس لیے میں نے آپ کو دکھا بھی دی تو انہوں نے میری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ویڈیٹ کرنے کے بعد مطلب میرا فون نہیں دے کے دیر تھے وہ بہت زیادہ میں نے ریکویسٹ کی ان سے کہ بھئیہ میرا فون تو دے دو یار ویڈیو تو ڈیلیٹ کری تھی آپ نے میں کوئی ڈال دھوڑی رہا ہوں یہ تو تیس پہ تیس سیکنڈ کی ویڈیو ہے تو میں نے مطلب ان سے بہت زیادہ ریکویسٹ اور ایک اور لڑکا تھا مطلب مہیں پہ شوپ پہ میں نے ان سے ہی بولا بھئیہ میرا فون دلا دو بھائی میں نہیں بناوں گا ویڈیو تو میں نے اس طرح سے ان سے کافی ریکویسٹ کی اور مطلب تب جا کے انہوں نے دوسرے بھئیہ نے بھی ان سے کہا بھئیہ دے دو کوئی بات نہیں چلو اب نہیں بنا رہا ہے ویڈیو میں نے ان سے کہا سر مجھے پتا بھی نہیں تھا میں تو فرس ٹائم آیا ہوں گفار مارکیٹ تو مطلب میرا فون دے دو تو میں اب نہیں بناوں گا بھائی تو مطلب انہوں نے مجھے اتنا الٹا شیدہ بولا اور اتنے ریکویسٹ کرنے کے بعد میرا جو فون تھا وہ انہوں نے واپس کرا تو یہ لوگ جو ہیں بلکل بھی ویڈیو نہیں بنانے دیتے اس کے بعد جب میرا فون مل گیا تو بھائی میرے مائنڈ میں آیا کہ کیوں نہ مطلب ان لوگوں کا پردہ فاش کیا جائے میں اپنا فون مطلب لے کے گیا تھا میرے فون میں کیمرے کی پروبلم تھی پوکو ایکس ٹو میرے پاس فون تھا تو کیمرہ جو ہے اس کا ورک نہیں کرنا تھا پوکو ایکس ٹو کا میں میرے ساتھ میں میرا بھائی تھا تو میں نے اس کو مطلب ہیڈن کیمرے سے ہم نے ویڈیو شوٹ کری اور میں وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جو میں نے شوٹ کری ہے اور میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ یہاں پر مطلب کیا کیا ہوتا ہے بھائی دیکھو میں آواز جو ہے اس میں بوئیس آور کر رہا ہوں لیکن آپ کو پوری چیز دکھاؤں گا کہ یہاں پر کس طرح سے کیا کام کرتے ہیں illegal کس طرح سے کام ہوتا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو لوٹا جاتا ہے مطلب پرسنلی جو ہے یہ لوگ لوٹتے ہیں بھائی ان کا جو ہے دھندہ ہے اور وہ میں آپ کو پوری چیز ویڈیو میں دکھاؤں گا تو چلو دوستو ویڈیو والی کلپ دیکھ لیتے ہیں وہ جو میں نے بنائی ہے تو دوستو یہ ویڈیو جو ہے یہ میں نے ہیڈن کیمرے سے بنائی ہے اور اسی وجہ سے یہ ویڈیو مطلب تھوڑی اچھی نہیں بن پائی کیونکہ ہیڈن کیمرے سے بنا رہے ہیں تو یار اتنی بڑیہ والی تو بنے گی نہیں کہ وہاں بھائی بلکل کلیر دیکھے اور ساری چیزیں بلکل پروپر دکھائی دے تو اسی وجہ سے ساری چیزیں پروپر نہیں دکھائی دے رہی ہیں کہیں کہیں پہ میں بھی دکھائی دے رہا ہوں کہیں پہ دکانیں دکھ رہی ہیں کہیں پہ نہیں دکھ رہی ہیں لیکن میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں دیکھو یہاں پہ میں پوکو ایکس ٹو جو ہے اپنا فون دکھا رہا ہوں کہ بھئی میرا فون جو ہے دیکھ لو اور میرے فون میں کیمری کی پروبلم آ رہی ہے تو میں اس طرح سے یہاں پہ دکھا رہا ہوں اب یہ جو ہے یہ باہر کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں آپ سمجھ سکتے ہو یہ جتنے بھی باہر کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں اسی طرح کے جیسے یہ اسٹول لگا ہوا ہے نا اسی طرح کے یہاں پہ جگہ جگہ آپ کو کاؤنٹر ملیں گے رکھے ہوئے تو یہ لوگ جو ہے جتنے بھی باہر کاؤنٹر والے لوگ ہیں یہ سب ایک نمبر کے فروڈ ایک نمبر کے دھوکے بعد اور ایک نمبر کے چیٹر ہوتے ہیں بھائی میں سچ بتا رہا ہوں اور بھائی تھوڑی سی یہ ویڈیو اس وجہ سے بھی صحیح نہیں بن پائی کیونکہ یہ لوگ جو ہے اگر آپ پتہ لگ جائے نا انہیں کہ یہ بندہ ویڈیو بنا رہا ہے تو بھائی دوگو یہ لوگ یوٹیوبروں کو اور ویڈیو بنانے والوں کو پیٹتے ہیں بھائی سچ میں بہت مار پڑتی ہے بہت لوگوں کو پیٹتے ہیں جو مطلب ایک دم اچانک سی ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں تو بھائی یہ لوگ جو ہے ڈاریکٹلی پیٹتے ہیں ان سے ان کا فون چھین لیتے ہیں اور پیٹنے لگ جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھائی میں نے مطلب کوشش اس طرح سے کیے تاکہ مطلب ان لوگوں کو پتہ بھی نہ لگے اور مطلب ویڈیو بھی بن جائے تو آپ کو تھوڑی سی جانکاری دینا چا رہا ہوں شرور ہوں מא� یہاں کے بارے میں تو یہاں پہ جتنے بھی کاؤںٹر باہر لگے ہوئے ہیں جو باہر رکھے ہوئے ہیں کاؤںٹر ہیں پدلی پدلے سے راستے ہیں اور کاؤںٹر اسی طرح کے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کور بھائی لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے مطلب اس طرح کی جو کاؤںٹر رکھے ہوئے ہیں وہ کچھ اس ویڈیو میں آرے بھی نہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ جیسے یہ کاؤنٹر ہے جیسے یہ کاؤنٹر رکھا ہوا ہے شاپ کے باہر رکھے ہوئے ہیں کاؤنٹر تو یہ کاؤنٹر والے اتنے بڑے دھوکے باز ہیں اتنے بڑے مطلب چیٹر ہیں کہ یہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے دیں گے اور آپ کی جو ہے مطلب جو آپ موبائل دکھانے جا رہے ہو وہاں پہ تو اس میں سے کچھ نہ کچھ پارٹس غائب کر دیں گے ان کا یہ کام ہے پرو پر میں آپ کو بتاؤں تو میں گائز یہاں پہ دکھا رہا تھا جیسے پوکو ایکس ٹو میں دکھا رہا تھا تو ان کے پاس کھلے ہوئے موبائل بہت سارے رکھے رہتے ہیں ٹھیک ہے کسی کی ڈسپلے مائک اور جیک اور کیمرے مطلب ان کے پاس بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جیسے ہی آپ اپنا فون دکھاؤ گے اور وہ اگر فون کھلا ہوا نہیں ہے یا پہلے سے کھلا ہوا ہے تو انہیں پتہ تو رہتے ہیں کہ کونسی چیز مطلب کوپی ہے تو یہ لوگ جیسے آپ ڈسپلے ڈالوانے گئے آپ یہاں پہ تو یہ ڈسپلے ڈالیں گے تو مطلب ڈسپلے کے لیے یہ فون کرتے ہیں دوسرے کسی شاپ والے کو دوسرے بندے کو تو میں نے یہاں پہ اپنے بھائی میرے بھائی کے پاس فون تھا ریال می کا یوون تو ریال می یوون میں اسے ڈسپلے ڈالوانی تھی ٹھیک ہے تو میں جنوالی آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے یوون میں ڈسپلے ڈالوانی تھی تو ڈسپلے جیسے ہم پوچھا اس سے کہ ڈسپلے میں کتنے میں ڈالے گی تو اس نے بولا کہ گیارہ سو روپے لگیں گے مانگا ٹھیک ہے بھائی تو ہزار کرلو بولا نہیں ہزار میں نہیں ہوگا اور یہ جو ہے اوریجنل ڈسپلے ہوگی گیارہ سو روپے میں ہم ڈال دیں گے چلو بھائی تو یہ لوگ جو ہیں اگر آپ جیسے کیمرہ ڈالوانے گئی یا مائک ڈالوانے گئی یا جیک وغیرہ تو یہ لوگ کیا کرتے دوسرے بندے کو فون کرتے اس نے بھی ایسی کیا ڈسپلے ڈالنے کے چکر میں کہ دوسرے بندے کو فون گیا اور دوسرے بندے کو فون کر کے ہاں بھائی تیر پاس ڈسپلے ہے ریالمی یوون کی وہ بولا ہوگا ہاں ہے تو بھائی وہ بندہ جو ہے پورا فون ہی لے کے ہمارا جو ریالمی یوون جو تھا وہ ریپیرنگ والا بندہ وہ فون ہمارا لے کے اور کسی دوسری شوپ پہ چلا گیا اور دوسری شوپ پہ سے آیا بھائی کم سے کم دس منٹ میں اب آپ سوچو کہ یہ لوگ جو ہیں مطلب کیا پتا اس کے اندر سے کوئی پارٹس نکال لیں مطلب ان کا کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے یہ دیکھو ایک یہ ہے یہاں پہ اس طرح سے باہر رکھے ہوئے ہیں اور جتنے بھی بہر کاؤنٹر والے بھائی کبھی بھی ان کاؤنٹر والوں سے آپ کام ہی مت کروانا میں آپ کو پرسنل ہی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ہم تو یار دھوکہ مطلب ہمیں لگا ایسا کہ ہم نے مطلب کہیں نہ کہیں گلتی کی ہے لیکن ویسے پھر بھی جو انہوں نے جو ہمارا موبائل ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے جو ہے جو اندر ہمارا ایک بندہ تھا اس سے ہماری تھوڑی جان پہچانسی بن گی تھی مطلب کسی وجہ سے میں مطلب میں نے اس سے بتایا تھا کیا ہم یوٹیوبر ہیں تو وہ بولا اندر دھوکان والا بندہ تھا تو وہ بولا دھوکان والا بندہ اس کا باہر جو کاؤنٹر والا رکھا تھا اس کے وہ بھی جان پہچان والا تھا اندر جو ہے ریکیرنگ نہیں ہو رہی تھی باہر جو ہے ریکیرنگ والا بندہ بیٹھا تھا ٹھیک ہے تو ہم نے اندر والے سے بات کی دھی اس نے بتایا کہ یہاں پر کرا لو کوئی دکت والی بات نہیں ہوگی تو ہم نے اس واجہ سے باہر کرائی دی ریپیرنگ کاؤنٹر پہ ٹھیک ہے تو اندر والے بندے سے جب میں نے پوچھا کہ بھائی یہاں پہ ویڈیو کیوں نہیں بنانے دیتے تو اس نے بتایا کہ یہاں پہ بھائی ویڈیو اس وجہ سے نہیں بنانے دیتے کیوں یہاں پہ دھوکہ دڑ والے لوگ ہیں ٹھیک ہے جو باہر کاؤنٹر والے لوگ ہیں زیادہ تر زیادہ تر مطلب 80% مان لو کہ دھوکہ دڑی کرتے ہیں چٹنگ کرتے ہیں آپ کا جو موبائل ہے اس میں کچھ نہ کچھ پارٹس نکال لیں گے ٹھیک ہے آپ کو پیسے اتنے بتائیں گے پیسے بدلیں گے آپ سے اوریجنل کے اور دیں گے آپ کو کوپی مال یہ چیز ہوتی ہے ہم آپ پہ تو یار مطلب اتنے بڑے والے دھوکے باز اتنے بڑے والے فروڈی سچ میں بتاؤں میں آپ کو یار اتنا بڑا فروڈ کوئی نہیں کرتا کہیں پہ بھی نہیں کرتا لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اسی طرح کے لوگ ہیں بھائی اسی طرح کا ان کا دھندہ ہے اور جلدی سے اور آپ کو پوچھو جائیں گے آجی کیا کام ہے آجی کیا کرانا ہے لاؤ ہمیں دکھاؤ موبائل آبا یہ کیا کرانا آبا یہ کیا کرانا جتنے بھی کاؤنٹر والے لوگ ہوں گے جیسے صدربادار میں ہوتا نا کہ ایک دلال پیچھے پھر جاتا ہے پیچھے لگ جاتا ہے آجی لپسٹیک اتنے کی اور تمہارا نیل پولیش اتنے کی آجاو جی جلدی پچاس پیسے ایک روپیے میں تو اسی طرح سے یہ لوگ بھی بھائی پیچھے لگتے ہیں آجی موبائل میں دکھانا کچھ آجی موبائل ڈسپلی ڈالوانی سر جی موبائل میں جیک ڈالوانا کچھ تو اس طرح سے بھائی یہ پیچھے لگ جاتے ہوں اور پیچھا نہیں چھوڑتے بھائی سچ میں تو مطلب آپ کو بھائی جب آپ بالکل کلیہ بھائی آمیں نہیں کرانا کچھ بھی تو تب یہ آپ لوگوں کا پیچھا چھوڑیں گے ورنہ بھائی پیچھے ہیں آجی سر آجی سر آجی سر اس طرح سے بھائی اور یہ لوگ جو ہے بھائی سچ میں مطلب اتنا لوگوں کو نقصان پہنچا دیں جو بیچارہ نیا ہے نا جسے نولیج نہیں ہے وہ تو پکا یہاں پہ دھوکہ کھا جاتا ہے اور مطلب موبائل ریپیرنگ ہر طرح کا موبائل ان لوگوں کے پاس مل جائے گا سالہ تو میں جیسے پوکو ایکس ٹو دکھا رہا تھا پوکو ایکس ٹو بھی بندوں کے پاس مطلب دکان والوں کے آر آٹھ آٹھ دردس کھلے ہوئے رکھے یار انہوں نے مطلب میں کیمرہ دکھا رہا ہوں تو انہوں نے کھٹ سے موبائل میں مطلب میرے موبائل کے کیمرے اگرم نکالے دوسرا موبائل کسی کو فون کر کے کیمرے مانگائے اور کیمرے مانگانے کے بعد بھائی وہ والے انہوں نے اس میں ڈال دیئے وہ بخیر چیک کر رہے تھے وہ تو چیک کرنے کے بعد یار انہوں نے میرے سامنے یہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے یہ لگا کہ انہوں نے اپنے والے کیمرے جو ہے ایک کیمرہ جو مین کیمرہ تھا چو سٹھ میگا پکسل والا وہ والا انہوں نے میرے فون میں ہی چھوڑ دیا اور جو میرا والا فون کا کیمرہ تھا وہ انہوں نے نکال لیا تو اس طرح سے یہ لوگ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں بھائی مطلب مجھے پتا چلنے بھی نہیں دیا تو بعد میں میں نے یہاں پہ دکان والے کو دکھا ہے وہ بولا کہ یہ تو لوکل والا ہے اس طرح سے مطلب یہ لوگ کرتے ہیں یار حرکت تو میں نہیں سمجھا میں مجھے نہیں پتا دیکھو جسے میں نے دکھا ہے یہاں پہ میرے ایک جاننے والا ہے کہ وہ صحیح بول لاتا ہے غلط بول لاتا لیکن بھائی یہ لوگ جو ہے پکہ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں اگر آپ بھی غفار مارکیٹ جانے کی سوچ رہے ہو تو بھائی پہلے آپ نولیج لے لو تب ہی آپ جانا ورنہ دوستو مت جانا تو دوستو آئے ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں تو دوستو ملتا ہوں بھرے کیسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی